بری خبر ہے کہ مہنگائی سے تنگ آوام بیجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کے لیے ہو جائے تیار نیپرا نے بیجلی کے بنیادی ٹیرف میں سات روپے بارہ پیسے تک اضافے کی حکومتی درخواست منظور کر لی ہے مہانہ دو سو یونٹ تک والے گھریلو سارفین تیر ماہ کے لیے اضافے سے مستثنہ قرار دیے گئے ہیں گھریلو سارفین کے لیے بیجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیرف اٹھاریس روپے چوراسی پیسے تک ہوگا مہانہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک کا ٹیرف اضافے سے چونتیس روپے چھبیس پیسے ہو جائے گا مہنگائی سے تنگ آوام بیجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کے لیے تیار رہے ہیں کیونکہ نیپرا نے بیجلی کے بنیادی ٹیرف میں سات روپے بارہ پیسے تک اضافے کی حکومتی درخواست منظور کر لی ہے عدر وفاقی حکومت نے رات کی تاریخی میں بیجلی امام گرا دیا ہے زرعی کمرشل سارفین کے لیے بیجلی آٹھ روپے چار پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے وفاقی قابینہ نے رات گئے بیجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی یکم جلائی سے کمرشل سارفین کو ستتر روپے پندرہ پیسے فی یونٹ ملے گا زرعی سارفین کے بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ شہر روپے باسٹ پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے جس کے بعد انہیں چھالیس روپے تراسی پیسے فی یونٹ بیجلی ملے گی اسی طرح جنرل سارفین کے لیے بیجلی فی یونٹ چھہر روپے اٹھانوے پیسے مہنگی کی گئی ہے یکم جلائی سے جنرل سارفین کے لیے فی یونٹ ایک سٹھ روپے تین پیسے ہوگا وفاقی حکومت نے رات کی تاریخی میں بیجلی وم گرا دیا حضر کمرشل سارفین کے لیے بیجلی آٹھ روپے چار پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی بیجلی کے بیلو میں عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار ہے سالانہ آٹھ سو ساٹھ ارو روپے کا ٹیکس بصول کرتے ہیں ایف پی آر کے ٹیکس کولیکٹک ایجنٹ بن چکے ہیں سیکٹری اور وزیر تاوانی نے قائمہ کمیٹری کو بتا دیا بیجلی کے بیلو میں ٹیکسوں کی بھرمار وزیر تاوانی اویس لغاری اور سیکٹری پاور ڈیویزن نے کمیٹری کو بتایا کمیٹری کو بتایا گیا کہ اس وقت ایجنٹ کو چھوڑ کر بیجلی بیلو میں آٹھ قسم کے ٹیکسز آئید ہیں بیجلی کے بیلز میں اٹھارہ فیصد جی ایسٹی آئید ہے پانسو روپے سے بیس ہزار کے بیل پر دس سے بارہ فیصد انکم ٹیکس آئید ہے پینتی سے ساٹھ روپے پی ٹی وی فیز ہم وصول کر کے دیتے ہیں قائمہ کمیٹی کو مزید بتایا گیا کہ کس آئی پی پی سے ہمیں کتنا فائدہ کتنا نقصان ہے اس کو دیکھ رہے ہیں زیادہ مہنگے آئی پی پیز کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے بہت جلد اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا بریفنگ میں بتایا گیا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سوائے ہائیڈل اور تھرکول کے علاوہ کوئی پلانٹ نہیں لگایا جائے گا چار پلانٹس کو مقامی کوئلے پر ہی شفٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں ایک ارب ڈالر کی بچت ہوگی